یا لوول کا جلوس کیوں نہیں لگالتے حضور کا ملاد کیوں نہیں مناتے حضور کے ملاد میں رہلیاں کیوں نہیں لگاتے اور جھنڈیاں کیوں نہیں لگاتے چراغاں کیوں نہیں کرتے جلوس میں گھوڑے اور اونٹ اور تازیہ اور تبوت اور پتہ نہیں کس کس چیز کی شبیہ نہیں بناتے میں نے کہا دیوبندی میں اور دوسروں میں یہی تو فرق ہے ہم صرف وہ مسئلہ مانتے ہیں جس مسئلے پر یا امام الانبیاء کی مہر ہو یا کم از کم صحابہ کی مہر ہو ہمارا لے اہرے غیرے نتو خیرے اللہ تلالے کے بعد ماننے کے لیے پابند نہیں میں نے کہا مجھے دکھا حضور کے دور سے لے کر آج سے سو سال پہلے تک مجھے پوری تاریخ میں کہیں جلوس دکھا دے میں تیرا عقیدہ بھی قبول کروں گا آج کے بعد جلوس بھی نکالوں گا میں نے تو تاریخ کا مطالعہ کیا میں نے تو ہسٹری کی برگردانی کی کہ پیغمبر کے دور میں تیئیس مرتبہ ربی الول آیا کوئی جلوس نہیں نکلا حضور اکرم کے بعد صدیق اکبر کا دور خلافت آیا صدیق کے دور خلافت میں دو مرتبہ ربی الول آیا کوئی جلوس نہیں نکلا پھر صدیق اکبر کی وفات کے بعد فاروق آدم کا دور خلافت آیا فاروق آدم کے دور خلافت میں دس مرتبہ ربی الول آیا کوئی جلوس نہیں نکلا عثمانِ گنی کے دورِ خلافت میں بارہ دفعہ ربی علف والایا کوئی جلوس نہیں نکلا علی المرتضی کے دورِ خلافت میں پانک دفعہ ربی علف والایا کوئی جلوس نہیں نکلا حضرتِ حسن کے دورِ خلافت میں ایک دفعہ ربی علف والایا کوئی جلوس نہیں نکلا امیرِ محبیہ کے دورِ خلافت میں تقریباً انیس دفعہ ربی علف والایا کوئی جلوس نہیں نکلا عمر بن عبدالعزیز کے دورِ خلافت میں دو مرتبہ ربی اللفل آیا کوئی جلوس نہیں نکلا امام آدم ابو حنیفہ کے دور امامت میں سن بلوگت کے بعد پنتالیس مرتبہ ربی اللفل آیا کوئی جلوس نہیں نکلا امام مالک کے دور میں ترے پنڈ مرتبہ ربی اللفل آیا کوئی جلوس نہیں نکلا امام شافی کے دور میں ایک سر دفر ربی اللفل آیا کوئی جلوس نہیں نکلا احمد ابن حنبل کے دور میں ترے پنڈ مرتبہ ربی اللفل آیا کوئی جلوس نہیں نکلا اس سے بھی آگے چل امام بخاری کے دور میں چالیس مرتبہ ربیل اول آیا کوئی جلوس نہیں نکلا امام مسلم کے دور میں ساٹھ دفار ربیل اول آیا کوئی جلوس نہیں نکلا امام ابودہود کے دور میں تیتری سر دفار ربیل اول آیا کوئی جلوس نہیں نکلا امام نسائی کے دور میں اکتر مرتبہ ربیل اول آیا کوئی جلوس نہیں نکلا اس سے بھی آگے چل پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی کے دور میں پیسر دفار اپی علف والایا کوئی جلوس نہیں نکلا خاجہ مہین الدین چشتی حجمیری کے دورے ولایت میں بہتر دفار اپی علف والایا کوئی جلوس نہیں نکلا داتا گنج بخش حجمیری کے دورے ولایت میں تریسر دفار اپی علف والایا کوئی جلوس نہیں نکلا فرید الدین گن شکر پاک پتن والے کی ولایت کے دور میں ستر مرتبہ اپی علف والایا کوئی جلوس نہیں نکلا بہت دین ذکریہ ملتانی کے دور ولایت میں پچمندہ ورب یلم والایا کوئی جلوس نہیں نکلا یہ جلوس نہ نبوت کے دور میں نہ صداقت کے دور میں نہ صحابہ کے دور میں نہ دابین کے دور میں نہ اممہ مشتہدین اکابرین نہ اولیاء کے دور میں اگر اس میں ہوتا میں اپنا عقیدہ بناتا جب نبوت میں نہیں صحابہ کے دور میں نہیں اماموں کے دور میں نہیں اولیاء کے دور میں نہیں تو یہ تیرے پیٹ کا دھندہ تو ہو سکتا ہے نبوت کے عشق کا سمندر نہیں ہو سکتا